اگر قانون اور انصاف کو دیکھا جائے گا تو انشارہ خان صاحب بری ہوں گے لیکن اگر سیاسی چیزوں کو دیکھا جائے گا تو پھر مشکل ہے گینا یہ ہائی کورٹ ہے جو الیکشن سے پہلے انصاف نہیں دے رہی تھی مطلب ڈیلے کر رہی تھی تو کیا سمجھتی ہے آپ طریقہ انصاف کو کتنی امید ہے دیکھیں اب اداروں کی اپنی کمزوری ہے کہ انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم اداروں کو ادارے کی نظر سے نہیں جج اور انسان کی نظر سے دیکھیں اسی ہائی کورٹ سے میرا اور شہریار افریدی کے ساتھ جس قسم کا انصاف ہوا ہے میرا تو خیر چھوٹا سا مسئلہ تھا شہریار بچارے کے ساتھ تو ایک حد درجے کا ظلم اور زیادتی اس کی بچوں کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹیوں کے ساتھ اسی عدالت نے ہم ایدی تطہ دیکھیں اگر ہمیں پاکستان میں سارے مسلمان نہیں ہیں لیکن زیادہ در ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ناؤمیدی کی تو اجازت دین نہیں دیتا رمضان کا مہینہ بھی ہے لیکن جو کہ ایکسپیرنس ان لوگوں سے تلخ ہو چکا ہے تو ہم صرف امید کرتے کہ جو پاکستان کی بہتری ہے خان صاحب کی زندگی تو ہمیں چاہیے 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 ساتھ ساتھ میں پاکستان کی بہتری کیونکہ یہ بیجارہ پاکستان خان صاحب نے کتی دفعہ میں نے بولا ہے ہم سب میں کتنا سو سال زندہ رہلیں گے لیکن زیادہ تو کوئی زندہ نہیں رہتا لیکن اس ملک نے تو قیامت رہنا ہے تو کیوں اس کا کوئی نقصان کریں میاں صاحب آخری رمضان کے عشرے میں سعودیہ سے ہوتے ہیں وہ لندن جائیں گے تو کیا کہیں گے ماشاءاللہ یہ زندگی ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اس طرح تنقید نہیں کرنی چاہیے جب آپ کی تقریر شروع ہوتی ہے تو آپ کا سپیکر باند کار دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں آپ کی تقریریں جو ہوتی ہیں وہ وطن کے مخالف ہوتی ہیں دیکھیں پی ڈی ایم وطن نہیں ہے ہمارا نواز شریف پاکستان نہیں ہے زداری پاکستان نہیں ہے یہ غلطی جنرل و شرف نے بھی کی تھی اس نے تفاق میٹنگ میں کہا تھا ایم پاکستان ایسا کوئی نہیں ہوتا جو ہمارا سٹیٹ ہے جو ہمارا ریاست ہے وہ عوام پاکستان ہے اور یہ لوگ کہیں سے بھی عوام میں آتے ہیں تو خواص سے بھی بہت اوپر ہیں تو اپنے جہاز ہیں تو گاڑیوں میں جاتے بھی کئی نہیں ہیں سو معذرت کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم پیٹ آئی اور امران خان وہ میرے ساتھ نہیں ہے اور یہ ظلم پاکستان کے ساتھ اچھا میں ہم یہ بتائے گا کہ نواز شریف آخری اشن میں باہر جانے والا ہے دوسرا یہ کہ نواز شریف نے ایک بیان بھی دیا کہ جو ملک ہے مزید ڈیفولٹ اور مہنگائی کی طرف جا رہا ہے مہنگائی کی طرف وہ ہو گیا پرائم منسٹر ہو گیا تو مطلب آپ کیسے چل ہو گا؟ مرین اب نواز کی حکومت کیسے دیکھتی ہیں تو بہتری آئی کی پنجاب میں یا وہی پکڑ دھکڑ ہو گیا میں تو ابھی آٹی کی دسٹریبیوشن دیکھیں راشن کی دسٹریبیوشن دیکھیں لوگوں سے سوٹس لینے ویڈیو پر آوڈیو پر تھکے پڑھ رہے ہیں بیستی کریں اس مہینے میں لوگ اللہ کریں کہ لوگ کا بیترل مطلب میں کسی کے راشن کا یا کسی کی بیٹرول کے فری بجلی کی دشمن ہوگی لیکن انہوں نے وعدہ دکی ہے بجلی بجلی نہیں گئی اگر اس کے بعد گرفتاری ہوں گی تو پہلی بھی ہوا یہ ہے آئندہ بھی ہوں گی ہم تو پاکستان کی نہیں کر رہے ہیں مفامت کی بیشتش کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اندیا دے دیا ہے جو بھی اتجاج کرے گا یا درنا دے گا تو اس سیچویشن میں آپ لوگوں سے مفامت کی توقع وہ کیسے کر سکتے ہیں نا کر رہے ہیں ہم نے تو مفامت کی بات کیا ہم نے تو انصاف کی بات کیا پہلے ہمارے کھویاں چوی چورایاں پہلے ہمیں خان صاحب اور ہمارے جتنے بھی گناہ کہتے ہیں جیلے سے انہوں نے انہوں کو نقا کر دیں اس کے بعد مفامت کی بات ہوگی ایسے تو نہیں ہوتا ہمارے سر پہ جوتا رہاں کون روک سکتے ہیں پہلے کون روک سکتے ہیں ہم ایک دفعہ جیلے ہاتھ اٹھائے 25 مہارے بچے شیف کر دی ہیں ہمارے جیلے ہمارے بچے جیلے ہمارے بچے شیف کر دیا کیا کہ انہوں نے نہیں کیا اب کوئی ڈرنے والا نہیں ہے وہ ڈر والا محول ختم ہو گیا جیسے دس سے پیڑے کھائیں سو کھائیں اس کو امار دیں گے میں آپ کو یہ بتائیے گا کہ جلسہ آپ کرنے جا رہے تھے 23 مارچ کو اب وہ جلسہ آپ نے آگے کر دیئے کوئی پریشر تھا اسلامباد میں 34 مارچ کو انشاءاللہ مل جاتے ہیں اور انشاءاللہ مل جاتے ہیں میں آپ کو دے دیئے تین مقاموں میں اپنے پاک میں بچے جیلے ہیں انساف کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ 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 اید اگر جلسے کی اجازت نہیں انشاءاللہ کیا مقامو پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ سب کو ایک قوم بنایا ہے یہ واقس توڑنے جا رہے ہیں تو ہم دیں گے نہیں میں سنی اتحاد کانسل اور آپ کے درمیان جو ایک کلیش آیا تھا ریزارف سیٹے کو لے کے تو وہ ختم ہو گیا ہے آپ کی اجلاس اس کے بعد ہوا ہے حمد رضا صاحب سبوں لکات بھی ہوئی ہے کیا کہیں گے بچے کلیش کوئی نہیں ہے دیکھیں میں کل بھی بات بدایتا ہے کہ اگر آپ سنی اتحاد کانسل سے یا کرسٹین اتحاد کانسل سے یا ہندو اتحاد کانسل سے بھی کرتے نا پی ٹی آئی انہوں نے ہمیں زیرو ریزارف سیٹے دینی تھی پہلے سے پلان تھا کہ پی ٹی آئی کو ہرانا ہے خان بے کانٹر لگانا ہے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مسلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بار وقت موسیقی